اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو شروع ہو رہی ہے صبح مورننگ سے یہاں دس بجے کا ٹائم ہے اور آج ہم تھوڑا سا لیٹ اٹھے تھے تو میں آئی تھی سب سے پہلے کچن میں تو مجھے آئے بادام نظر تو میں نے اپنے لئے بادام نکال لیا تو یہاں پہ میں بچوں کو کیریم کے اٹھ کے ریڈی ہو جائے میں حریم ریڈی ہو گئی تھی اور راہیم کو میں نے اب ریڈی کیا تھا یہاں پہ تو بس تھوڑے فریش ہو جائے نا تو پھر ناشتہ کرنے کا بھی مزہ آتا ہے تو بس بچے یہاں پہ فریش ہو گئے تھے فیس وغیرہ واش کر کے بس اب ناشتے کی تیاری کر رہی تھی میں ناشتہ کچھ زیادہ خاص نہیں تھا ناشتے میں بس آج بنائی تھی لسی اور ساتھ میں نے تو اپنے لئے سینڈوچ بنایا تھا علو کا اور بچوں نے کہا تھا کہ ہم بند کھائیں گے تو ان کے لئے بند اور اس کے اندر میں نے لگا دی تھی ملائی بس آج کا ناشتہ بس یہی تھا کچھ خاص نہیں تھا تو بس ناشتہ کر کے فارغ ہوئے ہیں تو بچوں نے کر دی تھی فرمائش کہ آج ہم نے کھانی ہے بریانی تو یہاں پہ پھر میں کر رہی تھی بریانی کے تیاری یہ جو ویلوگ ہے نا یہ سنڈے کا ویلوگ تھا تو بس میں اس دن اپلوڈ نہیں کر سکی کیونکہ ہماری فیملی میں ہو گئی تھی دیت اور جن کی دیت ہوئی تھی وہ ابھی ینگ ہی تھے بس اچانک ہی وہ دعوت پہ آئے تھے تو وہاں سے واپس جا رہے تھے رستے میں ان کا ہو گیا تھا ایکسیڈنٹ اور ان کیوں گئی وہیں پہ پھر دیت اور بڑا دکھ ہوا تو اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے اور ان کی فیملی کو سبر دے تو آپ بھی جو بھی میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں سب ان کے لئے دعا کیجئے گا تو چلتے ہیں بریانی کی طرف تو میں نے تین میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے تو وہ میں نے کاٹ کے فرائی کر لیا ہے پھر لسل نظرہ کا پیسٹ ڈالا تھا اس کو بھی میں نے فرائی کر لیا ہے بعد میں میں نے تین میڈیم سائز کے تو ان کو بھی اچھی طرح فرائی کر کے چکن بھی ڈال دیا ساتھ فرائی کروں گی چکن کو بھی تاں کے اس کے اندر سے جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے تو اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد اس میں ایک میں نے بریانی مسائلے کا پیکی ڈال دیا تو اسے ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے تو اس کے بعد میں اس میں ڈال لوں گی اب سارے مسائلے ڈرائی مسائلے جو سارے ہوتے ہیں مرچ جتنی میں عام سالن میں ڈالتی ہونا تو اسی ساب سے میں نے ڈال لیا ہے تو تھوڑی سی سپائیسی بریانی اچھی لگتی ہے تو یہاں پہ سارے میں نے مسائلے ڈال دی سوکا دنیا اور گرم سابت گرم مسائلہ تھا وہ بھی ڈال دیا ہے اور ایک بال میں نے اس میں دہی کا ایڈ کر لیا ہے تھوڑی کھٹی کھٹی بریانی بڑی مزے کی لگتی ہے تو ساتھ میں اس میں عملی علو بخارہ بھی ڈال دوں گی اب اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح بھون لوں گی تو اس کے بعد پھر میں چکن کو اس کے ہی پانی میں گلنے کے لیے رکھ دوں گی اس میں میں زیادہ پانی ایڈی کروں گی کیونکہ دہی نے بھی پانی چھوڑنا ہے تو چکن کا بھی اپنا ہی پانی ہوگا تو تھوڑ دیرہا ہلکی آنچ میں میں اس کو رکھوں گی تاں کہ وہ اچھی طرح گل جائی یہاں پہ میں نے دودھ بھی ساتھ گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا کیونکہ گیس کا ٹائم ہی یہی ہے تو اسی ٹائم گیس آتی ہے تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ میں اپنے سارے کام اسی ٹائم کے اندر اندر کر لوں تو یہاں پہ پھر سالن ہو گیا تھا دن تو چاول کا پانی رکھ دیا تھا ساتھی میں نے اس پہ تو چاول میں جب بیکن ہی رہ گی تھی تو پانی میں نے پھر سٹین کر لیا تھا تو یہاں پہ چاولوں کی میں نے پہلے ایک نیچے تہہ لگائی ہے اوپر اس کے سارا ہی چکن ڈال دیا تھا میں نے تو بعد میں جو باقی کے چاول ہوں گے میں اس کے اوپر وہ بھی ڈال دوں گی تو آپ لوگ میری ویڈیو کو کریں لائک میری چینل کو کریں سبسکرائب اور میری ویڈیو کو فل واش کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاں کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا بڑی اچھی بنی ہے اور بڑی مزے کی بنی تھی بریانی اور بڑی سمپل سی ایزی سی ریسیپی ہے اس کی تو اس کے بعد میں نے اس کو پر لیمن تھوڑے سے ڈال دیئے تھے پودینہ تھا اور ہری مرچیں اور دھنیا تب میرے پاس نہیں تھا اور تھوڑا سا میں نے فوڈ کلر ڈال دیا اس کو پر بڑا پیارا کلر آتا ہے اس سے تو اس کے بعد میں اس کو رکھ دوں گی پندرہ منٹ کے لیے دھم پہ تو اس کے بعد میں چل گی تھی روم میں بچوں کو دیکھنے کے بچے کیا کر رہے ہیں تو میں بچوں کو لگا کے دیکھ آئی تھی کارٹون لیکن میرے جانے تک بچے یہ مووی دیکھ رہے تھے فنی سی مووی ہے پنجابی ان کے بابا نے بھی لگا ہی تھی ساتھ سارے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے مووی تو ان کی خالہ کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا یہ پاس ہی رہتی ہے اس کی خالہ تو اس بچے بھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی اس کا بیٹا آ جاتا ہے کیونکہ سنڈے والے دن ہی بچوں کو ٹائم ملتا ہے آنے اور جانے کا اور کھیلنے کا باقی سارے ویک تو بڑا بیزی رہتے ہیں بچے کبھی سکول ٹویشن پھر سپارر کا ٹائم ہو جاتا ہے بس اسی طرح بیزی رہتے ہیں تو اس کے بعد بریانی کو دم بھی آ گیا تھا تو ہمیں لگی تھی کافی بھوک تو ہم پھر یہاں پہ کھانا کھانے لگے ہیں بس ایک سنڈے کا دن نہیں ہوتا ہے جب ہم سب ملکے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں بڑا مزا تینجوائے کرتے ہیں باقی دنوں میں تو بچے بھی مصروف ان کے بابا بھی مصروف تو بس کبھی بھی ملکے کھانا نہیں کھایا ایک سنڈے کو کھاتے ہیں اور بڑا مزا آتا ہے ملکے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں جب سب تو یہاں پہ ہم سب نے پہلے کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے بعد تقریباً چار بجے کا ٹائم تھا تو بچوں کو اور ان کے بابا کو پھر نا تھوڑی سی دوبارہ سے طلب ہوئی تھوڑی سی چائے کی بھوک کی تو پھر میں نے نائچ چائے اور ساتھ کچھ بسکڑ لیے اور کیک لیے تو یہاں پہ سب نے بیٹھ کے انجوائے کی چائے تو ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی